اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ایزا بدول امید کرتے ہوں آپ سب بلکل ٹک ٹک ہوں گے تو آج کی کلاس میں ہم لوگ کٹ مارکر سے انگلیش ہینڈ رائٹنگ سکھیں گے اتنا پیارا پیارا جب میں آپ سب کے سامنے لکھ رہی ہوں جی ہاں میں سب آپ کو سکھاؤں گی تو آپ نے اچھی تنا پوائنٹس کو سمجھنا ہے ان پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے اور جو کلاس کا ہوم ورک ہوگا وہ آپ سب نے مجھے میرے انسٹراغرام پہ سینڈ کرنا ہے انسٹراغر کا لنک میں آپ کے ساتھ یہاں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی تو چلتے ہیں جی آج کی کلاس بن کی طرف سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس طرح کی جو کوپیز ہیں فور لائنز والی وہ ارینج کر لینی ہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی یہ والی کوپی لے سکتے ہیں میرے پاس بھی نہیں تھی اور میں نے اپنے آپی کے بیٹے سے لی ہے تو آپ لوگ فٹا فٹی کوپیز ارینج کر لی اس کے بعد جب آپ کے پاس یہ کوپی آ جائے گی پہلے ہم لوگ اس پہ پر پریکٹس کریں گے نیکسٹ پھر ہم لوگ سنگلائن والی کوپی پر پریکٹس کریں گے اب چلتے ہیں جی مارکرز کی طرف یہاں پہ جو میں مارکر یوز کر رہی ہوں یہ ٹیمپو مارکر ہے 605 اگر آپ کے پاس یہ مارکر نہیں ہے تو آپ لوگ 605 ماسٹر مارکر بھی منگوا سکتے ہیں یہ مارکرز آپ نے اپنے پاس بہت زیادہ رکھنے ہوتے ہیں دیکھیں میرے پاس کتنے زیادہ باکسز ہیں میں نے تو سٹوڈنٹس کو سکھانا ہوتا ہے لیکن یہ مارکرز بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو ہینڈ رائٹنگ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس اچھے سی زیادہ اچھے سی زیادہ کھیلوں زیادہ سی والے اچھے اچھے مارکرز ہونے چاہیے تو چلتے ہیں جی کلاس کی طرف انگلیش ہینڈ رائٹنگ کے لیے آپ نے مارکرز کو اس طرح ہولڈ کرنا ہے کہ اس کی نب کی ٹپ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف یعنی کہ خبے پاس سے ہو جبکہ اردو میں آپ نے اس کو اس طرح ہولڈ کرنا ہوتا ہے کہ جو ٹپ ہے وہ آپ کے رائٹ سائیڈ پہ ہو سب سے پہلے ہم لوگ اس طرح کے سٹوکز بنائیں گے جس میں ہم لوگ مارکر کی ٹپ یوز کریں گے اور مارکر کی مارکر کی پوری سائیڈ کو یعنی کہ مارکر کی پوری نب کو یوز کریں گے یہ دیکھیں ابھی میں ٹپ یوز کر رہی ہوں تو بلکل باریک یعنی کہ تھن سٹوکز بنیں گے آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ میرے پریکٹس کرنی ہے جب میں مارکر کی پوری نب یوز کروں گی یعنی کہ اس نب کو مارکر کی لائن کو کاپی کی لائن کے بلکل پیرلل لکھوں گی رکھ کے لکھوں گی تو اس طرح کے تھک سٹوکز بنیں گے یہ تھن اور تھک سٹوکز آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ بنانے ہیں جب ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو اوپر جو میں نے سٹوکز بنائی ہیں وہ بنیں گے وہ تھوڑی سے مشکل ہیں لیکن آپ لوگ پریکٹس کریں گے نا تو بن جائیں یہاں پہ میں آپ کو مزید کی بات بتاتی ہوں کہ یہ جو سٹوکز ہیں یہ سیمپل بلکل سیمپل ہیں تھک بھی تھن بھی ان کو آپس میں جوائن کرنا یہ سٹوکز جب میں نے ہنڈ ریٹنگ سکھی تھے تو میں نے آلموسٹ ٹو ویکس میں بنانا سیکھے تھے کیونکہ میری ہنڈ ریٹنگ ایک تو اتنی گندی دوسرا مجھے مارکر صحیح طرح ہولڈ ہی نہیں کرنا آتا تھا مجھے کٹ مارکر کی اے بی سی بھی نہیں پتا ہوتی تھی تو وہ خود سے جب سیکھا اور اتنی گائیڈنین بھی نہیں کہی سے ملی تھی تو بہت ٹائم لگتا تھا تو ابھی آپ کو اتنی پیاری اچھی عزاپ بھی مل گئی ہے تو آپ لوگ اچھی طرح ان پوائنٹس کو سمجھیں اور اچھے سے سیکھیں میں سٹوڈنگ کو ہنڈ ریٹنگ کورسز پر کرواتی ہوں میرا جو نیکسٹ بیچ ہے بیچ نائنٹین انشاءاللہ سیون اگست سے سٹارٹ ہے اس میں میں مسٹیکس دیکھتی ہوں اور مجھے اچھے سے پتا چل جاتا ہے کہ کہاں پہ آپ سب کو پرابلم ہو رہی ہیں تو آپ سب کی مسٹیکس میں ابھی سے ہائیلیٹ کر رہی ہوں جب آپ سب نے مجھے اپنا ہوم ویک سینڈ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ان سٹروکس کی پریکٹس کرنی ہے جس میں سے تھن سٹروکس ہیں تھک سٹروکس ہیں اور ان دونوں کو جب ہم آپس میں جوائن کریں گے مو والے سٹروکس ہیں اب چلتے ہیں جی لیٹرز کی طرف جو میں آپ سب کو سکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے ان سٹروکس کی ہم لوگ پریکٹس کر لیتے ہیں ان فور لائنز واری کاپی پر اب اس کاپی کا یہ مقصد ہے کہ اس میں سیکھنا بہت زیادہ آسان ہے اور اس میں آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت زیادہ نیٹ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس یہ والی کاپی نہیں ہے تو آپ کیا کریں بلینک پیپر لیں اس میں فور لائنز ڈرو کریں اور اس طرح کی کاپی خود سے بنا لیں اب میں نے مارکر کی صرف ٹپ کو یوز کیا تو دیکھیں یہ بلکل باریک سٹروکس بنیں مارکر کی پوری نپ کو یوز کیا تو اس طرح کے تھک سٹروکس بنیں بہت آسان ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے یہ والی سٹروکس بچوں والے ہیں آپ لوگ ایزیلی آسانی سے بہت مزے مزے کے یہ کام ہیں اور یہ لکھنے کا اتنا مزہ آتے ہیں جب آپ کا ہاتھ چل جائے نا تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ مارکر سے ہی لکھتے رہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح پوائنٹس کو سمجھیں گے اور صرف دیکھیں گے نہیں صرف دیکھنا نہیں ہے ساتھ ساتھ آپ اپنی پریکٹس کریں ریجسٹر لے کی آئیں یہ والی کوپیس لے کی آئیں اب ہم لوگ ان کلاسز کو تو انشاءاللہ انشاءاللہ لے کے چلیں گے یہ ہماری کلاس ون ہے آپ سب نے ساری کلاسز اچھے سے لینی ہیں اب اس پوائنٹ کو سمجھیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اکثر سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں آپ ہی یہ والا پوائنٹ آپ سے کیسے بنتا ہے یہ والا پوائنٹ صرف پریکٹس سے بنتا ہے شروع شروع میں آپ سے یہ والا پوائنٹ نہیں بنے گا میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں لیکن آپ نے بالکل بھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا اس پوائنٹ کو ہم لوگ نیکس کلاسز میں جب بار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ سے خود بہ خود یہ والا پوائنٹ بننا سٹارٹ ہو جائے گا جب آپ تھک سے تھن کی طرف جاتے ہیں جو میں نے سرکل کر کے دکھایا ہے پنگ کلر سے اس پوائنٹ کی میں بات کر رہی ہوں اب چلتے ہیں جی لائٹرز کی طرف سب سے پہلے ہم بنائیں گے اے بنانے کے لئے ہم لوگ یہ والا پوائنٹ بنائیں گے سی کی شیئب بنائیں گے سیکنڈ لائن سے سٹارٹ کریں گے اور لاسٹ لائن کو ٹچ کرتے ہوئے سیکنڈ لائن پہ ختم کریں گے سیکنڈ لائن سے سٹارٹ کیا اور سیکنڈ لائن پہ ختم کیا اور ٹھک سٹروک بنایا جو کہ ابھی ہم لوگوں نے بنانا سیکھا تھا ابھی آج کل آپ سب کا سمرویکیشن چل رہا ہے تو آپ لوگ اپنا اچھا سا ٹائم اس ہینڈ رائٹنگ کورس میں سپینٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تھرٹی فرسٹ جلائی کو میٹری کا ریزیلٹ ہے ٹینٹ کلاس کا پنجاب بورٹ کا تو اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کریں میری دھیروں دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں مجھے اپنا ٹائم میں آدھا گیا وہ پریشر یاد آگیا نائن ٹین میں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اب تو انیویسٹی ریول پہ آگے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی ایکزیمز کی بس ایک رات پہلے پڑھ دیا یا ایک ہفتے پہلے پڑھ دیا لیکن نائن ٹین میں فرسٹ یئر سیکنڈ یئر میں اور یہ مارکس بھی بہت زیادہ امپورٹن ہوتے ہیں آپ کا ایڈمیشن اس بیس پہ ہوتا ہے آپ نے نیکسٹ اپنی فیلڈ اس بیس پہ سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے تو اچھا اچھا پڑھنا ہے اگر مارکس اچھی آئیں تو آپ سب کو میری طرف سے مبارک اگر اچھی نہیں آئیں تو ٹینشن نہیں لینی جو آپ کے لئے بیسٹ ہوگا جو فیلڈ آپ کے لئے بیسٹ ہوگی آپ لوگ مجھ سے گائیڈ لینڈ میں لے سکتے ہیں میں انشالہ آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کریں گے اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ سٹوڈنٹ کی لائنز جو ہیں ان میں گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ لوگ یہ سارے لیٹرز تھری لائنز میں لکھیں گے لیکن جن کا گیپ زیادہ نہیں ہے وہ یہ لیٹرز فور لائنز میں لکھیں گے اور آپ نے لائنز کا بہت خیال لکھنا ہے آپ کے لیٹرز فرسٹ یعنی کے ریڈ لائنز سے باہر نہیں ہونے چاہیے نہ ہی آپ کے لیٹرز لاسٹ یعنی کے ریڈ لائنز سے نیچے ہونے چاہیے پہلے مارکر کے ٹپ یوز کی پھر پوری نیب یوز کی یہ دیکھیں ٹپ پوری نیب پھر ٹپ اور پھر تھک سٹوک یعنی کے سی بنایا سی کے ساتھ ہم نے تھک لائن بنائی جو کہ بن گیا ڈی اب چلتی ہے جی لیٹر نمبر یہ ہے جی پھر اسے میں دوبارہ لکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اچھی اچھی طرح سمجھیں اے سی کا سرکل اور نیکسٹ ڈی کا سرکل یہ تین لیٹرز ہیں جو کہ آپ نے سیم اس طرح لکھنی ہے مکمل طور پر تھری لائنز میں ہونے چاہیے ای کو میں نے سیکنڈ لائنز سے سٹارٹ کیا ہے اور تھرڈ لائنز میں میں نے اس کو ختم کر دیا ہے دیکھیں سارے لیٹرز بالکل لائنز کے اکارڈنگ ہیں کوئی بھی کسی بھی لائنز سے باہر نہیں جا رہا ڈی کے اوپر آپ اس کی چھوٹی سی کیپ بنا سکتے ہیں اس طرح کی لیکن اس کیپ کو اپنے خراب نہیں کرنا بچے کیا کرتے ہیں کہ اتنی بھری کیپ بناتے ہیں کہ وہ ڈی کا ایک اور سرکل ایک اور اس کی آنکھ بن جاتی ہے تو اس کی ایک آنکھ ہی کافی ہے یہ ہوگی جی ہمارے فور لیٹرز اب آپ کا ہوم وک کیا ہے کہ آپ نے اے سی ڈی ای لکھنا ہے ان سٹروکز کی پریکٹس کرنی ہے اور یہ سارا ہوم وک مجھے انسٹرا پر سین کرنا ہے ابھی یہاں پہ اس ٹائم تحاجد کا ٹائم ہو رہا ہے تحاجد کی نماز ہو رہی ہے آپ سب بھی نماز میں مجھے خصوصا دعاوں میں یاد رکھیں اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ اتنا اچھا اچھا لکھنا سکھیں گے یہ دیکھیں اگر آپ لوگ سکھیں گے نہیں نا تو یہ اس طرح سارا جو ہے نا میں مٹا دوں گی ایریز کر دوں گی تو آپ لوگوں نے ڈیلی پیسس پر کلاس لینی ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ریگلر ویڈیوز اپلوٹ کروں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں نمازوں کی پبندی کریں اللہ حافظ